بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو نادیے کی طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان خیر خیریت سے گزارے اور الحمدللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ تو جی آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں تو یہ رمضان سے پہلے کی میں نے ویڈیو شوٹ کی ہوئی ہے تقریباً ایک دو دن پہلے سے میں رمضان کی آمد آمد کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ سہری اور افتاری کیلئے کچھ بنا لیا جائے تو بس میں نے زیادہ تو نہیں میں نے بس دس بارہ دن کی میں نے تیاری کی ہے تو میرے ویلوگ میں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ میں نے کیا کیا تیاری کی ہے بس وہی جو بنائے جاتی ہیں سموسے وغیرہ رول اور اس طرح کی چیزیں میں نے بنا کر تو فریز کر لی تو جی ابھی سب سے پہلے میں نے سوچا کہ کھانا بنا لیا جائے تو آج کھانے میں میں نے بنایا تھا چکن کڑھائی تو ابھی بس فٹا فٹ میں کھانا کھا لوں گی اور بس پھر تیاریوں میں لگ جاؤں گی تو ابھی یہ پھر میں سموسے کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے آلو بوائل کر کے رکھ دئے تھے اور یہ مطر بھی میں نے بوائل کر لیے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پیاس جواب کی ہے ہری میرچ اور یہ جو مسالے ہیں اس میں زیرہ ثابت گول میرچ ثابت دھنیا اور اجوائن اب ان سب کو جو ہے وہ میں بغیر آئل کے پین میں جو ہے وہ میں ان کو بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد پھر ان کو میں جو ہے وہ گرائنڈ کر لوں گی تو رمضان میں تو اتنی زیادہ رحمتیں اور اتنی زیادہ برکتیں ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر میں وہ بھی چیز آ جاتی ہے جو کہ ہم پورے سال نہیں کھا سکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ رزق آ جاتا ہے نا اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں لیڈیز ہم جو گھر میں کام کرتے ہیں اکثر پریشاند آ جاتی ہیں کہ جی رمضان میں کام اتنا بڑھ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ روزہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہر کام کی نا فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سواب رکھ دیا ہے رمضان میں رمضان کی یہی طرح حمتیں اور برکتیں ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں سہری اور افتاری بناتے ہیں اس میں بھی ہمیں سواب مل رہا ہوتا ہے تو پھر میں تو یہ سوچ کر تو ہن سے خوشی سارے کام میں نے کیے کہ اس کام میں بھی مجھے عجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو بس پھر ابھی میں نے ٹماتر وغیرہ کاٹ لیا ہے اب ان کو گرائنڈ کر کے تو میں کیوبز کی شکل میں اور کچھ باؤلز میں جو ہے وہ میں فریز کر لوں گی اور جب یہ فریز ہو جائیں گے یہ سارے تو پھر ان کو میں کسی زی بلوک بیگ میں جو ہے وہ میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ سارے تو اب سانچے میں پورے نہیں آ رہے تھے تو پھر میں نے کچھ جو ہے وہ ان کو باؤلز میں رکھ دیا تو جی رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو تعویٰ دیتا ہے کہ ہے کوئی شخص مجھ سے مغفرت مانگنے والا اور ہے کوئی شخص مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں اور رمضان تو اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا زیادہ مہینہ پسند ہے کہ اس میں دوزہ کی آگ جو ہے وہ بھجا دی جاتی ہے اور قبروں سے بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے کہ مردوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کے ہمیشہ سے رمضان کا مہینہ رہتا اور ہم پر سے یہ عذاب اٹھا لیا جاتا تو بس اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے ہم سب کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور یہی مہینہ جو ہے وہ ہمیں بونس کے طور پر دیا گیا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں اپنے لئے گناہوں کی معافی مانگ سکیں تو بس پھر ابھی میرے سموسوں کی تیاری ہو رہی ہے ان کو سب کو میں نے مسالے وغیرہ بھون کر تو پھر اس میں میں نے تھوڑی دیر آلو میں نے جو ہے وہ ان کو بھول لیا تھا تو اب یہ اس کا مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا اب ہم سارے بچیاں اور میں مل کے جو ہے وہ سموسہ تیار کر رہے ہیں تو سموسے کی پٹی جو ہے وہ میں نے ریڈی میٹ ہی منگوالی تھی اور مجھے تو یہ مطلب ریڈی میٹ پٹی زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ محنت پھر وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پٹی جو ہے وہ مجھے وارے میں پڑی تھی تو یہ میں نے تندور سے منگوائی تھی تو یہ تقریباً مجھے ڈھائی سو روپے کلو ملی تھی جس میں کہ رول اور سموسے دونوں دونوں کی پٹیاں تھی تو کچھ میں نے رول بنا لیا اور کچھ میں نے پھر سموسے بنا لیا تو ابھی بس پھر میں یہ چنے میں نے بھگوئے ہوئے تھے اب ان چنوں کو میں جو ہے وہ بائل کر لوں گی تقریباً بائل کر کے تو پھر ان کو بھی میں فریز کر دوں گی اور جی دیکھیں میرے ہزبن کی مسروفیات درہ دیکھیں ہم کاموں میں لگئے اور وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں موبائل تو پھر اس کے بعد میں نے پھر کوفتیں بنا لیے اور یہ سب تیاری کرتے کرتے نا مجھے تقریباً رات ہی ہوگی تھی اور آج تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی پھر میں نے ان کوفتوں کو یہ کیا کہ میں نے تھوڑا سا میں نے ان کو بائل کر کے تو پھر میں نے جو ہے وہ ان کو فریز کیا کیونکہ ہلکا سا بائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور جو ہے وہ اتنی جلدی خراب بھی نہیں ہوتے اور آپس میں جڑتے بھی نہیں ہیں تو اب پھر ان کو میں بائل کر کے تو نکال لوں گی اور جیسے ہی یا تھنڈے ہوں گے تو پھر ان کو بھی میں فریز کر لوں گی تو آج سب بچیوں نے سب نے مل کے میری ہیلپ کروائی اور مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ ایک شخص کا تو یہ کام نہیں ہے تو ویسے تو یہ ہے کہ بیٹیاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں جو کام کہو وہ ساری کر دیتی ہیں تو الحمدللہ بس سارے سب نے مل جل کے تو یہ کام سارے ہم نے نمٹا لیے تو اب یہ ہے کہ تقریباً ہمیں رمضان میں اب عبادت کے آر ٹائم مل جائے گا تو یہ جو سارا وقت ہم میں تیاری میں گزارتی یہ بنانے میں تو کچھ یہ میرا ٹائم سیو ہو جائے گا اور اب بس پھر ان سب چیزوں کو میں فریز کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ میں تھوڑے بہت کپڑے جو بھی ہوتے ہیں وہ میں ساست میں واش کرتی رہوں گی تو یہ اب میں نے منگوائی تھی نماز چادر اور یہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی تو آپ اس کو دیکھتے جائیں میں اس کی ابھی انبوکسنگ کرتی ہوں اور اس چادر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ کور کر لیتی ہے اور بار بار جو دپٹا اترنے کی پریشانی ہوتی ہے تو دپٹا بار بار اترتا نہیں ہے جیسے کہ اس سے اب یہ کہ یہ ٹینشن جو ہے وہ دور ہو جائے گی تو بس پھر ابھی یہ میری بیٹی آپ کو پہن کر دکھاتی ہے کہ یہ کس طرح کی چادر ہے تو بس آپ اب دیکھتی جائیے اور ساتھ ساتھ میری طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر بہت ہی زیادہ رمضان کی مبارک ہو اپنا سب خیال رکھنا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا اور سب میرے نئے سبسکرائبر کا تک کیلئے اپنا خیال رکھنا اور مجھے دعا میں یاد رکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولنا